ناظرین ویڈیو میں صفوف کا ذکر ہو رہا تھا تو صفوف کس کو کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کو اچھے طریقے سے اس کو کر کے باری کر کے چھان لیا جاتا ہے اور اس طرح کی یہ شکل بن جاتی ہے اس کو چھان لیا جاتا ہے یہ بسیکلی میں نے تیار کیا ہے صفوف مغلظ جریان اعتلام صورت انزال کے لیے تو ناظرین اس کو صفوف کہتے ہیں اچھا ماجون ماجون وہ تیہ جی جس میں جڑی بوٹیوں کو کوٹ کے باری کر لیا جاتا ہے تو اس کے اندر شہد مکس کر لیا جاتا ہے بعض ازرات اس میں روگن زرد دیسی گی وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس طرح اس کو ماجون تیار کر لیا جاتا ہے اچھا تو تلا تلا بسیکلی کہتے ہیں سونے کو کہتے ہیں لیکن تلا جو یوز ہو رہا ہے وہ قوت باگ کے لیے اور نفس کی پچیدہ جو امراض ہوتی ہیں کجی لاغڑی ٹیڑا پن اور کمزور ہو جانا رگوں کا پھول جانا ان کے لیے جو تلا تیار ہوتا ہے تیل تلا تیل یعنی کہ آئل مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں کو کوٹ کے باری کر لیا جاتا ہے تو مختلف قسم کے مختلف طریقے سے اس کو تلا یا آئل بناتے ہیں کچھ پتال جنتر کر کے نکالتے ہیں کچھ کڑائی کے اندر روگنیات کو ڈال کے جڑی بوٹیوں اس میں ڈال کے تو اچھے طریقے سے اس کو اس کے اندر جلا کے تو اس کو تلا کشید کر لیتے ہیں باقی آرک اور شربت ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے آرک کیا ہوتا ہے کسی بھی چیز کا اور شربت کیا ہوتا ہے آرک کسی بھی چیز کو آہ اس میں ایک برطن کے اندر ڈال کے تو اس کو بند کر کے کے لئے اکمت کر کے تو ایک اس میں نالی ٹائپ لگا دی جاتی ہے باریک تو نیچے اس کے سائیڈ پہ برطن میں آگ جلا دی جاتی ہے تو ہلکی ہلکی آنچ پہ وہ دوا اس میں اس کے بخارات بنتے ہیں تو نالی کے ذریعے اس کا آرک نکلتا ہے اور شربت مختلف چیزوں کو کوٹ کے تو پانی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے جب پانی آدھا رہ جائے تو چینی وغیرہ مکس کر کے مختلف مرض کے لیے جو بشربت تیار کرنا وہ تیار کر لیا جاتا ہے کشتہ جات کشتہ جات مختلف مرضوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں کیمیا دان اس کو ساری ہی مرضوں کے لیے تیار کیا کرتے تھے یہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک آدشی طریقے سے کشتہ بنایا جاتا ہے یعنی دواوں کو اچھے طریقے سے بریک بھی کر لیا جاتا ہے بعض اوقات اس کو ڈلی کی شکل میں جیسے سمال فار ہے اور شنگرہ فرومی ہے ٹھیک ہے جی اسوچے موتی ہیں اور اکی کا کشتہ ہوتا ہے مرجان ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سپکہ ہوتا ہے یہ سارے جون سے ہیں مختلف طریقے سے کیمیہ دان اس کو کشتہ کرتے ہوتے ہیں آگے جا کے ان کے بارے میں مزید تفصیل سے بتایا جائے گا انشاءاللہ اور یہ کیسے تیار کرتے ہیں وہ بھی سکھایا جائے گا ہاں جی تو باقی یہ ہے اگلی ویڈیو میں تھوڑا سا اور تفصیل کے بارے میں بتایا جائے گا مرض کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے مریض کو کیسے چیک کرتے ہیں اور ان کی دوا کونسی دینی جائیے تب تک کے لئے اللہ حافظ ویڈیو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ اور بھی لوگ اسے استفادہ حاصل کر سکیں اسلام علیکم موسیقی